آئیٹس سے سارے لوگ بھاگتے ہیں کہ یار اس سے جان چھوٹ جائے آئیٹس کے علاوہ میری کوئی اور جگار ہو جائے میری کوئی اب یوکے میں کسی irrelevant course میں بھی آ سکتے ہیں اسلام علیکم جی welcome to all of you on my youtube channel ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو welcome کرتے ہیں اپنے youtube channel پہ آج کا topic ہے جی کہ یوکے میں اگر آپ کوئی بندہ پڑھنے آ رہا ہے یوکے میں تو five benefits of studying masters in یوکے masters کی بات کرتے ہیں کیونکہ میں نے masters کیا ہے اور master کے حساب سے میرے پاس کافی information ہے تو masters کی بات کی جائے تو اچھا ہے کیونکہ جس چیز کے میرے پاس direct information ہے جس چیز سے میں خود گزراؤں میں وہ چیز بتاتا ہوں تو masters کے حساب سے اگر آپ یہاں آتے ہیں masters کرنے یوکے میں تو آپ کو five benefits of studying masters in یوکے آپ کیا کیا benefits اس degree سے لے سکتے ہیں suppose کہ اس جو آپ یوکے میں education حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ different کس طرح ہے کینیڈا اور آسٹریلیا سے یوکے میں آپ کیا کیا چیزیں اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں تو جو فرس چیز ہے جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یوکے کی جو masters کی degree ہے وہ ایک سال کی ہے اور آسٹریلیا اور کینیڈا میں دو سال کا masters ہے اور وہ بھی comparatively جو fees ہے وہ زیادہ ہے یوکے سے تو یوکے کی سب سے اچھی جو بات ہے سب سے اچھی option students کے لیے یہ ہے کہ ایک سال کا masters آپ ایک سال میں masters complete کریں اس کے بعد آپ اپنا دو سال کا پی ایس پو سٹڈی ورک ویزا لیں اور اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں grip ہے آپ میں potential ہے آپ کی communication skills اچھی ہیں آپ میں skills ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی degree ایک سال میں complete کر سکتے ہیں اور آپ کی cost جو آئے گی وہ ایک سال کی آئے گی another way آپ کو آسٹریلیا اور کینیڈا اور یو ایس میں دو سال کا masters ملتا ہے دوسرا benefit یوکے میں study کرنے کا یہ ہے کہ ان کی degrees worldwide recognize ہیں آپ ان کی ڈگری یہاں سے حاصل کر کے آپ اگر یوکے میں آپ کی job نہیں لگتی تو میڈل ایس چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں ان کی degree کی worldwide recognition ہے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جب ہم schools وغیرہ education جس بھی education کے جس point میں بھی جائیں تو یوکے ایک ایسا country ہے جس کی education میں legacy ہے اور جتنی بھی worldwide جو پہلے نمبر دوسرے نمبر کی universities ہیں کیمبرج و اوکسپرد وہ ان کے پاس ہیں تو ان کی ایک history ہے ایک legacy education کو لے کے جو آپ کا پول ہے وہ بڑا آپ کسی جگہ بھی middle east یوکے اور انگلیش سپیکر کنٹری کسی میں بھی جا کے آپ کو job مل سکتی ہے اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ کا language barrier rather than that یہ degree وہاں پہ بھی recognize ہے کسری چیز بڑی important بتانے لگا ہوں آپ یوکے میں کسی irrelevant course میں بھی آ سکتے ہیں آسٹریلیا اور کینیڈا میں آپ let's suppose کہ آپ نے bachelor's of business administration کی وی ہے تو آپ IT میں نہیں جا سکتے میرے خیال میں جتنی مجھے information ہے آپ کو اپنی ہی field اپنے ہی root میں جانا پڑے گا like management کے کسی courses میں جانا پڑے گا either in Canada اور آسٹریلیا اور Amerika لیکن یوکے میں آپ اپنی SOP میں statement of purpose میں یہ چیز mention کریں کہ میرا اس course میں interest ہے اور میں اس course کو pursue کرنا اگر SOP اچھی بنی ہوئی ہو تو آپ کسی دوسرے course میں let's suppose آپ نے management کی کوئی degree کی ہوئی ہے تو آپ management information system میں آ سکتے ہیں وہ آئی ٹی کی ساتھ لیں آئی ٹی کی کچھ degrees ہے اس میں آ سکتے ہیں میرے ایک دو دوست آئی بھی ہیں وہ میرے ساتھ انہوں نے bachelors in business administration کیا اور انہوں نے اپنی field change کر لی تو آپ کی as long as SOP go ڈھونی چاہیے آپ کو یہاں پہ irrelevant of the degree جو آپ نے already study کیا وہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے آپ کو admission بھی مل جاتا ہے اور آپ کو visa بھی مل جاتا ہے تو یہ تیسرا benefit ہوگا کہ یہ آپ کو accept کرتے ہیں کسی اور degree میں بھی ایک اور point جس میں ہم سارے لوگ پھرچتے ہیں سارے لوگ بچنا چاہتے ہیں جس چیز سے وہ ہے AIDS AIDS سے سارے لوگ بھاگتے ہیں کہ یار اس سے جان چھوٹ جائے AIDS کے علاوہ میری کوئی اور جو گارڈ ہو جائے میری کوئی انگلیش proficiency لگ جائے ساتھ اس کے ساتھ میں چلا جاؤں یا میرا کوئی اور dualingo test ہو گیا یا کوئی یونیورسٹی کا internal test QAHE اور different قسم کے test وہ دے کہ میں کسی طرح باہر کسی country میں پہنچوں تو وہ option بھی یوں کہ میں آپ AIDS ویویر programs ہیں یونیورسٹی اپنے internal test لیتی آپ اپنا internal یونیورسٹی کے test دے کے اس country میں آ سکتے ہیں AIDS کی ضرور نہیں ہے as compared to Australia اور Canada آپ کو AIDS دینا ضرور ہے AIDS کے علاوہ پی ٹی دینا پڑے گا پی ٹی ایز more or لیس AIDS کی طرح یہ آپ دونوں courses دینے پڑتے ہیں لیکن یہاں آپ آپ option ملتی ہے کہ یونیورسٹی internal test دے سکتے ہیں دوال لنگو دے سکتے ہیں کیو ایچ کی کیونیورسٹی ان کا اپنا test ہے وہ دے سکتے ہیں اور کچھ کیمبریج کے test ہیں آن لائن اپلیکیشن پہ آپ دے کے بھی assessment کر آ سکتے ہیں اور آپ کو یونیورسٹی بھی نہیں پوچھے گی آپ کی ambassie بھی نہیں پوچھے گی دونوں چیزیں وہ ریکنیز کرتی ہے جو یونیورسٹی آپ کو جب کیس دے دیتی ہے تو یونیورسٹی سکتے ہیں اور بہار سکتے ہیں تو اگر یونیورسٹی نے ایسیس کر لیا تو یونیورسٹی سکتے ہیں جو لاسٹ آپشن وہ بھی سارے بچے آویل کرنا چاہتے ہیں ان کو سکولرشپ مل جائے اگر پوری سکولرشپ نہیں ملتی تو تین چار ہزار پونڈ سکولرشپ اس کنٹری میں سٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے ان یونیورسٹی سکولرشپ دینے کا جو پروسس ہے جتنا جلدی آپ سکولرشپ کے لئے اپلائے کریں ان کے پاس کچھ سیٹس ہوتی ہیں سکولرشپ آپ مل جائے گی تو زیادہ سے زیادہ جنوری انٹیک کے لئے آپ اپلائے کرنا ہے پوائنٹ اس طرح ہیں کہ ان سے کچھ پوائنٹ میں سے تو میں خود یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں تو میں آپ پتہ ہے کہ وہی چیز بتاتا ہوں جو میں ایکسپیرینس کی ہوئی ہو تو یا میرے کسی دوست نے ایکسپیرینس کیا سب کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ بیل آئیکن کو دبا دیں اور ایک اور چیز میرے ایک سر ہیں سر احمد صاحب بہت اچھے انٹیلیکشوال آدمی ہیں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کی ہے تو میں انکہ میں ان کا لنک ڈال دوں گا سب لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریں اور ان کو سپورٹ کریں وہ بہت ہی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں آپ ایک دفعہ ان کا چینل جائیں گو تھرہو کریں آپ آئی ہوپ یو لائک تینک یو سو مچ آل آف یو ستے بلیس